یہ تو برواد ہے یہ تو بروادی ہے تو میں تو یہ پیرنٹ سے بھی ایک ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو چیک کیجئے وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں جا رہے ہیں ان کو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں انڈیپنٹ آزادی دیتے ہیں ٹھیک ہے آزادی بھی کچھ حد تک صحیح ہے بہت آپ ان کو چیک کیجئے کہ بچہ ہمارا شام کو گھر آ رہا ہے کیا اس کی ایکٹویٹیز نوٹ کیجئے کیا وہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے اس کو آپ تو ریگولر چیک کرنا بہت ضروری ہے آج ہم آپ کو ایک شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ سب ان اسپیکٹر سے جو ان اسپیکٹر جو پرموشنز ہوئی ہیں وہی شخص ہمارے سرادی یہاں پر موجود ہیں جن کا پہلا نمبر تھا پرویس خانڈے صاحب ڈسٹرک رامن سے بلانگ کرتے ہیں ان سے ہم ملواتے ہیں آپ کو سر سوگت آپ کا نیوز سر انڈیا ہے پرویس صاحب سب سے پہلے مبارک ہے آپ کو ان اسپیکٹر رینک پر جو آپ کا پرموشن ہوا اور پہلا نمبر آپ کا جو آئے جی بہت بہت شکریہ دنگ صاحب بہت شکریہ بیسکلی پہلے ہی سے ہی بیلڈ فورس کا بچپن سے شوک تھا ہمارے والد صاحب تھے تو جب بھی کوئی بانی حال میں ایسا چوز ہوگی رہا آتے تھے تو میری بچپن سے ہی وہ یونی فارم انہیں ڈالنی ان کے ساتھ روبر کرانا تو ایک وہ ذہنی طور پر مجھے پہلے سے ہی تھا تو پہلے تمہیں آپ کو سکولنگ بتاتا ہوں میری ایم بیسکلی فرام گونڈردل کوڈ بانی حال تیسیل بانی حال دسٹر رامن سے تو میری سکولنگ والڈن اکیڈمی ہے مطلب بانی حال پر وہاں سے ہوئی اس کے بعد ٹویلتھ میں نے رامن سے کری ہے اس کے بعد گریجیشن میں نے جی جی ایم سائنس کالج بیسی کمپلیٹ کی اس کے بعد دوزار دس میں میں نے ایم ایسی جیالوجی جمہونسٹی سے کی پھر میں نے مطلب اس کے بعد ازن بیٹوین میں نے کیا کیا کہ میں جب رامن میں تھا پھر میں نڈسے سی میں نے جوئن کر رکی کیوں کی اس میں پھر میں نے نائن ٹینتھے سی جوئن کر یہ اس کے بعد گریجیشن میں 3 سال سائنس کالج میں ان سے سی دونوں گیا نے ان سے سی میں دلی گیا ہوں میں وہاں جنگی کو رپیسینٹ کیا ہے میں وہاں پریڈ گمانڈر تھا دلی میں جنگی کو رپیسینٹ کیا ہے اور میں نے گولڈ میڈل بھی لیا ہوا ہے تو میرا وہ پہلے ہی تھوڑا سا اس میں مدد فیلڈ میں تھوڑا کافی انٹرس تھا ویسی ہی گروہ آپ ہوئے اور ایٹ میں فورم نکلے تھے ایسا ہی کے تو اس میں پھر وہ ٹین میں اس کا رزلٹ آیا امیسی بھی پوری ہوگی تو پھر ہم فیلڈ میں تب سے مدد آفر نائن ٹین ایئرز ہوگئے تب سے ہم مدد وہیں پہ جاپ کر رہے ہیں سرو کر رہے ہیں الگ الگ میں پوسٹنگ میری رامن ڈسٹرک میں ہوئی پہلی پوسٹنگ پہلی پوسٹنگ رامن ڈسٹرک میں ہوئی رامن ڈسٹرک میں میں انچارج پولیس پوسٹ سنگلدان رہا ہوں وہاں کوئی ڈائی سال رہا ہوں پھر میرا نیل میں بھی ہوا تھا پوسٹنگ بھیج میں پھر میں چوکی افسر کھڑی رہا ہوں اور پھر میں اس کے بعد جمہو میری ٹرانسفر ہوگی جمہو میں الگ الگ سدرہ میں رہا ہوں جانی پور رہا ہوں پیر مٹھا اور گجنگر دوسری بار میری تیناتی ہوئی ہے تو یہ میری چھوٹی موٹی جنری رہی ہے اس بات کی اور اسی بار ابھی ریسنٹی ہمارا پرموشن بھی ہوا ہے ابھی پرسوی آپ جیسے آپ مبارک بادہ دے چکے ہیں تو تھینکیو آپ کا بس یہی اور ایک ڈی جی میڈل ملا ہے ابھی ریسنٹی میرے کو جو ہم نے پچھلی بار یہاں ایک سکوٹی برسٹ گینگ کیا تھا برسٹ آپ نے سنائی ہوگا جس میں ہم نے تھرٹی فائیو سٹولن جو سکوٹیز ہوئی تھی مدر جمہو سے علاگ علاگ ان کے ریکار کی تھی اور دو اور بڑے کام تھے جنہوں نے آپ سروں نے بلا بڑے میجر ایک تھا جس کارن ہمیں یہ دیا گیا تھا پرویسر کیسے دیکھتے ہیں ابھی کا جو یوتھ ہے ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کو بچپن سے ایک شوق تھا کہ میں پولیسنگ کروں پولیس میں آؤ ایک وردی کو دیکھ کے آپ کو ایک شوق چڑھا کہ میں پولیسنگ کروں تو ابھی کا جو یوتھ ہے کہیں نہ کہیں ڈرگز کی اور جا رہا ہے نشے کی اور جا رہا ہے گلت راستوں کی اور جا رہا ہے تو کس طرح سے ان کو جو ہے اس اور جو ہے موڑا جائے کس طرح سے ان کو جو ہے یہ شوق پیدا کیا جائے کہ وہ سے اچھے اچھی ایکٹیویٹیز کریں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے آج کل موبائل کی طرف زیادہ ہو گیا مطلب وہ انڈور زیادہ ہو گیا ہے ایس کمیٹو آؤڈور وہ گھر سے باہر ہی نکلنا چاہتا تو میرا تو یہی ہے ایڈوائیس ہے یوتھ جو بھی ہے کہ آپ باہر نکلیں آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کیجئے اپنے آپ کو مطلب بلڈ کیجئے زیادہ تر موبائل جو آپ استعمال کرتے ہیں گھروں میں مطلب یہ جو گیم شیمز زیادہ تر یوتھ اسی میں جا رہا ہے تو نشہ تو یہ تو برواد ہے یہ تو بروادی ہے تو مطلب آپ میں تو یہ پیرنٹس سے بھی ایک ریکوشٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو چیک کیجئے وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں جا رہے ان کو مطلب آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کی ماں باپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں انڈیبنٹ آزادی دیتے ہیں ٹھیک ہے آزادی بھی کچھ حد تک صحیح ہے بٹ آپ ان کو چیک کیجئے کہ بچہ ہمارا شام کو گھر آ رہا ہے کیا اس کی ایکٹیوٹیز نوٹ کیجئے کیا وہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے اس کو آپ تھوڑا ریگولر چیک کرنا بہت ضروری ہے اس میں مطلب پیرنٹس کا بھی اسے ہمارا بھی پولیس کا رول رہتا ہے کہ چلو ہم بھی ان کو جہاں جہاں میں موقع ملتا ہے ہم کی کونسلنگ ہے یا کچھ بھی ہے جو بھی نشوے میں جیسے کوئی ملویس ہے اس کو ہم ڈی 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 ایکشن سنٹر بیجتے ہیں جو بھی کہتا ہے بٹ یوٹ سے یہ ایڈوائیس ہے کہ آپ ان چیزوں سے دوری رہیں اور اپنے آپ کو اندر سے زیادہ باہر نکالیں گرونڈ میں آئیں اپنی سپورٹس ایکٹوٹیز کے لئے پڑھائی کریں تو آپ you will be succeed in your life پروسر کیسا خوشی کا ماحول تھا کس طرح کے بد ہے یہاں جو ہیں آپ کو مر رہی ہیں خاص کر ڈسٹک رامبن سے ہم کہیں باقی جگہوں سے بھی جہاں جہاں آپ رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو بد ہے اس ندیش آ رہے ہوں گے تو کس طرح کا ایک خوشی کا ماحول ہے خوشی تو بہت زیادہ ہوئی ایکچولی مطلب کافی دیر سے ہمارا ایکچولی کوٹ سٹے سے چل رہا تھا کوٹ میں تو پچھلے ایک سال سے ہم اس چیز کو دیکھ رہا تھا ہم کی ویکنسیز تھی سارا کچھ تو فائنیلی وہ ہو گیا ہم شکر گزار ہیں ڈی جی پی صاحب کا کہ انہیں ہمیں فائنیلی یہ نیویر توفہ دے دیا اور کافی پیرنٹس کا جو ہم کی دعا ہے رہی مطلب سارے جتنے بھی ریلیٹیوز دوست وغیرہ سب نے بہت زیادہ انہیں بداہیاں دی اور ہم سب کا شکریہ دا کرتے ہیں جی تو سر ان فیوچر مطلب کس طرح کی پولیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں کس طرح کے بدلاو کرنے کی ضرورت ہے مطلب اپنے سسٹم میں اگر ہم بات کریں کس طرح کافی سارے ازامات بھی لگتے رہتے ہیں تو کس طرح کی پولیسنگ ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے یا باقی جو آفسسرز ہیں ان کے لئے کس طرح کا سندیش یا کچھ پولیسنگ تو بڑی آئی رہے گی ان فیوچر بھی جیسے مطلب کام کرتے آئے ہیں ایسے کریں گے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا جتنا ہمیں مطلب سینئر آفیچر جو بھی ہمیں ٹاکس دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ پورا اس پہ خرا اترا جائے اور لوگوں کی سیوہ کریں جس کی مشکلات ہو جو بھی کچھ ہو کومنٹی کے لئے ضرور کریں گے شکریہ سار ہمیں صاحب باتشت کرنے کے لئے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے یہ تھے ہمیں صاحب پرویس خاندے صاحب جو کہ سب انسپیکٹر سے جب ان کی پرموشن ہوئی ہے اب انسپیکٹر رینک پہ ہیں اور تین تین سٹار کاندے پہ لگے ہوئے ہیں اور ان فیوچر بھی اچھے کام جس طرح سے آج تک کرتے آئے ہیں آگے بھی یہ اسی طرح امانداری سے اپنا کام جو ہے اس کو سر انجام دیتے رہیں گے اور ڈی جی میڈل سے بھی ان کو جو ہے نوازہ گیا ہے ان کے اچھی کام کاج کو دیکھتے ہوئے اور ڈسٹک رامن کے ساتھ